اسلام علیکم پیارے دوستو بھائیو عزیزو بہنو بچو سب کو منصف عوان کا سلام آفیس جانے کے لیے تیار ہوا میں نے کہا جی آفیس جاتے ہیں ابھی تو ویسے ہماری چھوٹیاں چل رہی ہیں لیکن وہاں پہ جو کیس دائر کرنے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ جو سیکٹ ملازمین ہیں ان کے کیس بھی انشاءاللہ میں تیار کر رہا ہوں جو جسٹس مشیر عالم کے حوالے سے متاثرین ہیں ان کے کیسز بھی تیار ہو رہے ہیں جو بھی متاثرین ہیں وہ رابطہ کریں اب اس وقت میں یہ سیاسی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ نون لیگ کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو آپ تک اپ ڈیٹ کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ تحریک انصاف لندن والوں نے جو بدتمیزی کا مظہرہ کیا ہے پوری دنیا اس کو کنڈم کر رہی ہے اور ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کسی کا کوئی ذاتی فنکشن ہے تو آپ اس کے گھر میں گز جائے اور اس طرح کی بدتمیزی کی چھ سات لوگ تھے لیکن بدتمیزی کی اور ان کو وہاں پہ بھگا بھی دی گیا لیکن یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے یہ چاہے چھ بندے ہو سات بندے ہو وہ پی ٹی آئی کے بندے تھے یہ بہت بری بات ہے کسی کے گھر میں گزنا جیسے امران کہتا ہے نا کہ کوئی چرس پیتا ہے سگرٹ پیتا ہے کوئی شراب پیتا ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے نہ ڈسکس کرو تو کیا یہ شادی وغیرہ یہ ذاتی مسئلے نہیں ہیں یہ بھی تو ذاتی مسئلے ہیں نا تو اپنے کارکنان کو سمجھائیں کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں اور پھر میں نے اُس دن کہا تھا میں نے کہا نیازی صاحب آپ کے بچے بھی لندن میں ہیں تو یہ پھر جب ایسے مقابلے ہوں گے تو پھر ہر طرح سے مقابلے ہوں گے اور یہ لندن میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ وہاں آپ کے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایک ذاتی شادی کے فنکشن میں مداخلت کرنے کی کوشش کیا شادی کے فنکشن میں وہ ہی جاتا ہے جس کو دعوت دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یا پھر کوئی مولا جات کا وہ ویلن ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی تو ان کی تو کسی عزیز کی شادی نہیں تھی ٹھیک ہے نا یہ تو نہیں نہ جا سکتے تھے یہ تو کیپٹن سفدر کے لیے جا رہے تھے یہ کیپٹن سفدر کے بیٹے کے لیے جا رہے تھے تو یہ غلط ہے اس کی ہم نے تردید مضمت کی ہے مرمت بھی کرتے ہیں اور اتجاز بھی کرتے ہیں آپ آئیں جی پی ڈی ایم کی تحریک کا دوبارہ جلسہ ہونے جا رہے ہیں ویسے پی ڈی ایم کے حوالے سے اب کوئی اتنی متاثر باتیں نہیں ہیں متاثر باتیں جو سہر والی باتیں ہوں جیسے پہلے ایک شروع ہوا تھا لور گجرہ والا پشاور اور یہ وہ وہ والی بات نہیں ہے لیکن کافی عرصے کے بعد پی ڈی ایم دوبارہ متحریک ہوئی ہے اور انہوں نے انتیس اگست کو کراچی میں جلسہ کرنا ہے اور اس کے اس حوالے سے خبر آپ کو یہ دینی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو گرین سگنل ملا ہے شباز شریف کی طرف سے بھی اور نواز شریف کی طرف سے تو پہلے ہی ان کو گرین سگنل ہے تو وہ ملا ہے اس لیے جو ہے وہ یہ اب مریم نواز صاحبہ کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ کراچی جائیں اور وہاں جا کے جلسے سے خطاب کریں اور لوگوں کا جو ہے نا وہ خون گرمائیں ٹھیک ہے یہ وہی کراچی ہے جہاں پہ مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی اوپر کیس بھی بنا تھا مزار قائد والا کیس یاد ہے نا آپ کو کیس تو ایسے حکومت بناتی ہے نا ایسے بناتی ہے کیس تو اس حوالے سے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اندیہ دے دیئے ہیں کراچی وہ جا رہی ہیں بلکہ شباز شریف کی سمجھ لو حکم انہیں ان کا حکم ہی ہوگا نا بھتی جی کے لیے انہوں نے کہا جی بیٹا تم ہی جاؤ تو وہ جا رہی ہیں اور وہاں پہ بھرپور طریقے سے پروگرام ہوگا جلسہ ہوگا اور یہ ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے لوگوں کو بتانا چاہیے حکومت کو آئینہ دکھانا چاہیے کبھی تم یہ کام کر رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے جو نہیں کر رہے یہ کرنا چاہیے یہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کوئی خامخہ ہر وقت حکومت گرانے والی بات نہیں ہوتی اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کو آئینہ دکھاتے رہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اگر کرنے والے ہوں اصلاح کرنے والے ہوں تو مریو نواز صاحب انہیں خطاب کرنا ہے اور وہ کرونا سے بھی ان کو ماشاءاللہ صحت ہو گئی ہے ہم سب ان کو اپنے بیٹے کی شادی کی بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی اور دوسرا یہ تھا کہ آج شباز شریف صاحب کو راولپنڈی میٹرو کیس میں نیب نے بلایا ہوا تھا تو راولپنڈی میں وہ نہیں گئے جبکہ میں نے کہا تھا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ نہیں گئے اب مجھے امید ہے کہ اگلی ڈیٹ تک وہ زمانت کرائیں گے جو ان کا طریقہ ہے زمانت کرائیں گے اور اس میں جو نا ان کو وہ شامل کیا جائے گا تو آج جو ہے وہ ڈیٹ ابھی ہو جائے گی آج انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میں نے کسی بھی اس میں نیب کے نوٹس میں پیش نہیں ہونا یہ نہیں میں نے کہا تھا پیش ہوں تو ذرا دھڑلے سے پیش ہوں صحیح طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ سیاسی ایکٹیوٹی تھی جو آپ کے ساتھ میں نے آپ کو اطلاع کی ہے گوشت گزار کی ہے امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیو تاکہ میرے انتظار کریں مریم نواز صاحبہ ان ایکشن اور یہ آپ کو اپ ڈیٹ بتاتے رہیں گے خدا حافظ